کنگ کولی ویراد کولی ایک اور بار اپنی بہترین فرم میں آ چکے ہیں اور جو گھنٹے کے فینس کہہ رہے تھے کہ ویراد کولی کی گھنٹ ختم ہو چکے تھا بیٹا دیکھ لو دیکھ لو یہاں پر تمہارے باپ نے کس طریقے سے مارا ہے آج آج تمہارے باپ نے یہاں پر بتا دیا کہ بیٹا کل بھی وہ کنگ تھا آج بھی وہ کنگ ہے اور آگے بھی کنگ رہے گا اپنے ویراد کولی کی بات کی 12000 رن اگر ہم صرف IPL میں دیکھیں اگر ہم آپ پر 7000 رن تو ان کے IPL میں ہیں اور 3 تینچریز ہیں ان کی ویراد کولی موڈرن ڈے کا میرے کہہ سے ہر بچے بچے کا فیورٹ آج دیکھیں کہ پڑے 200 ورس کھیلا تو 113 رنس بنایا گزب کا 100 بنایا اس نے مزہ آیا بیٹنگ دیکھنے اصلی کنگ کی جب واپسی ہو چکی ہے ویراد کولی نے IPL 2024 کی پہلی سنچری جب آپ نے نام کر لیا اور اول آل IPL کی آٹھمیں سنچری ویراد کولی نے جب آج راجستان رائلز کی ٹیم کے حلاف بنا لیا اور کیا کمال کی ویراد کولی نے بیٹنگ کی ہے نمسکار دوستو جہند سواگت ہے آپ کا سپر پاور انڈیا نیوز میں دوستو اس ویڈیو میں آپ دیکھیں گے پاکستانی میڈیا کا ریاکشن ویراد کولی کے IPL 2024 میں پہلا شتک اور ویراد کولی کا IPL میں آٹھوہ شتک لگنے کے بعد دراصل آپ سب کو بتا ہے کہ راجستان رائلز اور RCB کے بیچ آج میچ کھیلا گیا اور راجستان رائلز نے آسانی سے 6 ویکٹ سے اس میچ کو جیت لیا لیکن سب سے زیادہ چرچہ اس میچ میں ویراد کولی کی ہے دراصل آپ سب کو بتا ہے کہ کئی لوگوں کو یہ ڈاؤٹ تھا کہ ویراد کولی تی ٹوینٹی ورلکپ کھیلیں گے یا نہیں لیکن جس طرح سے اس IPL میں سب سے زیادہ رن بنانے کا ریکارڈ اور جس طرح سے پہلا IPL 2024 میں شتک جڑ دیا ہے ویراد کولی نے ایسے میں پاکستانی میڈیا اور پاکستان کے لوگ ویراد کولی کی جمگر تاریب کر رہے ہیں تو چلیے دوستو دیکھتے ہیں پاکستانی میڈیا کا ریاکشن اس ویڈیو میں لگ رہا تھا کہ اس سال IPL میں آر سی بھی کچھ الگ کرگٹ کھیلے گی نظر آئے گی کہ یہ چیمپینس ٹیم ہے لیکن آر سی بھی جیسے بارٹس مینہ دوپلی سی وراد کولی موڈرن ڈے کا مرے خیال سے ہر بچے بچے کا فیورٹ اس کی پرفارمنس اتنی بڑی ہے انٹرنیشنلی اتنی بڑی پرفارمنس ہے IPL میں سات ہزار پلس رنس کر دی ہیں کیونکہ بیٹنگ کرنی آتی ہے اس کو اور پرفارمنس کرنی آتی ہے پچھلا میچ بھول جاتا ہے اگلے میچ کی طرف فوکس آ جاتا ہے آپ دیکھیں کہ KKR کے کلاب پورے بیس ورز کھیلا ہے سو نہیں کر سکا میں نے کہا تھا کہیں نہ کہیں اس کے back of the mind چل رہا ہوگا کہ میں نے سو کیوں نہیں کیا بیس ورز میں کھیلا ہوں اور میں اتنی شوٹیں ہیں ہر چیز ہے لیکن سو کیوں نہیں ہوا وہ آج اس نے وہ چیز سوچی ہے تو آج دیکھیں کہ پورے بیس ورز کھیلا تو ایک سو تیرہ رنس بنائے غزب کا ہنڈرڈ بنایا اس نے مزہ آیا بیٹنگ دیکھنے کا لیکن جو باقی کے بیٹسمن اتنا زبردست پلیٹ فارم سٹ کر کے دیا دوپلی سی نے اور وراد کولی نے اس کے بعد اس کا فائدہ نہیں اٹھا سکے میکسیول کو بھیجا ٹھیک ہے اس کی ورز ترین فارم چل رہی ہے اس وقت میرے خیال سے وہ جو اس نے ورلڈ کاب میں دو سو کیا ہوئے نا اس فریم او مائنڈ سے نکلنا چاہیے اس کو وہ ابھی تک مرے خیال سے دو سو اس کے ذہن میں چل رہا ہے جس کی ویسے اس بار آئی پیل آر سی بی کے لیے وہ بیٹنگ نظر نہیں آرہی جو ہم نے پچھلے دو سال سے دیکھی ہے اس کی بیٹنگ تو مرے خیال سے یہ تھوڑا نظر آرہا مجھے وراد کولی کے لیے برا لگ رہا ہے ایزا وراد کولی فین میرے لیے ایچھنگ اس سے برا دن ہو نہیں سکتا میرا کنگ ہر بار رانز کرتا ہے وہ اکیلا کب تک رانز کرتا رہے گا یار کب تک وہ رانز کرتا رہے گا یہ آر سی بی والے پھدر ان کی پھدر مینجمنٹ یہ اپنی سلیکشن تھی کرتے نہیں آج پھر اس نے سینچری سکور کیا ہے آج پھر بالنگ نے وہی رگڑا لگوا دیا ہے آج پھر بالنگ نے پیش کروا دیا ہے دیکھو یہ بار میں بڑی بار کہا چکا ہوں اگر آئی پیل انڈیویڈیویل پر فارمسیس پہ ہوتا نا ترافیز ملتی تو آج وراد کولی کے پاس سب سے زیادہ ترافیز ہوتی اگر آئی پیل انڈیویڈیویڈیویل پر فارمسیس پہ ترافیز دیتا دیکھا تو آج میرے کینگ کے پاس سب سے زیادہ ترافیز ہوتی یہ جو گھنٹے یہ جو گھنٹے ہیں نا آر سی بھی والے مطلب یہ میکسول ٹولا یہ کیامرون گرین و لنگڑا لنگو وہ گچھو اور یہ فتر رنز کرتے ہیں اور آج پھر ہار گیا ہیں آؤسنڈنگ بیٹنگ بھائی راجستان رویلس کو آج یہاں پر دھڑیاں اور آجی راجستان کے رویلس کے بولر کی وہ برگر سرگر کون تھے وہ گھنٹے ہو گیا ورادت کوولی کچھ بھی نہیں چھوڑا بھائی یہ ہو گیا آج کے میچ میں مطلب میں نے جو پچھلے قی hope بھرک لو دیکھو سبر کا پھر میٹھا ہوتا ہے کولی آئے گا کولی جھائے گا کولی مارے گا اور آج یقیناً کولی مارا اور اس کو بولتے ہیں کولی کی بٹائی کولی نے جس طریقے سے آج دھلائی کی یقین کرو آج بہت دنوں کے بعد دل کو تھندک پہنچئے سکون پہنچائے تو کنگ کولی ویراد کولی ایک اور بار اپنی بہترین فارم میں آ چکے ہیں اور جو گھنٹے کے فینس کہہ رہے تھے کہ ویراد کولی ختم ہو چکے ہیں ویراد کولی ختم ہو چکے ہیں اب ویراد کولی میں وہ بات نہیں رہی اب تو ویراد کولی اتنے طریقے سے نہیں مار سکتا بیٹا دیکھ لو دیکھ لو یہاں پر تمہارے باپ نے کس طریقے سے مارا ہے آج آج تمہارے باپ نے یہاں پر بتا دیا کہ بیٹا کل بھی وہ کنگ تھا آج بھی وہ کنگ ہے اور آگے بھی کنگ رہے گا کیونکہ جو زمدہ بیٹنگ کی ویراد کولی نے بریلینٹ آؤٹسینڈنگ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ویراد کولی اپنے بیسٹ فارم میں ابھی آئے ہیں اب یہ ان کا بیسٹ فارم ابھی شروع ہوئے ابھی تک انہوں نے بہتر نہیں دکھایا تھا اب انہوں نے بہتر دکھایا اب انہوں نے سٹارٹ کیا ان کا آئی پیل آج سے شروع ہے جسے نے گھنٹے کے فرنس کہہ رہے تھے کہ بھئی یہاں پر بیراد کولی کا کرکٹر ختم ہو گیا ہے بیٹا اب تم دیکھو ہوتا کیا ہے بندے نے ایک سو تیرہ رنگ کیا ہے نوٹ آؤٹ اور ابھی بھی بندہ جو ہے وہ جیت کے لئے کانفیڈنٹ یعنی کہ رنگ کے لئے کانفیڈنٹ ہے اس کو پتا ہے کہ بھئی مجھے اگر کچھ بولیں اور مل جاتی تو آج تو میں نے فار دینا تھا بندہ پہلی بولز آیا بیسویں اوور کی آخری بول تک نوٹ آؤٹ رہا ہے آج جو تھپڑ مارا ہے ویراد کولی نے ان سب کو آج یقین کرو دل کو تھندک پہنچئے میرے میں انتظار کرتا ہے کہ ویراد کولی اسنجری بنایا اور میں ان کی ماں بہن ایک کروں کیونکہ آج جس طریقے سے کنگ کولی نے ان سنجری کی ہے بتا دیا کہ دنیا کا واحد اور آنلی کنگ میں ہی ہوں سات ہزار پانچ سو آئی پیل کے رنس بھی مکمل کیے اورنج کیپ بھی یہاں پر حاصل کر لیں اس کے علاوہ ٹیم کو لیڈ بھی کر رہے ہیں نوٹ آؤٹ بھی جا رہے ہیں بھائی وہ بندہ اور کیا کرے بھائی کالیٹی آف کرکٹ بھی بہت اچھی ہے جس طرح بھی اپنے ویراد کولی کی بات کی اگر ہم صرف آئی پیل میں دیکھیں اگر ہم آپ پر ٹیمپلیٹر سیمن سیمن ساوزن رن تو ان کے آئی پیل میں ہیں اور ساتھ انکشریز ہیں ان کی تو ہر پلیئر کی تو یہ بہت زیادہ میچیز ہو گئے ہیں جو نورمل پلیئر جو دس سال تے کھیل رہے ہیں ان کے بھی میچیز کی تعداد بہت زیادہ ہو گئی ہے ٹی ٹوینٹی کی یا صرف آئی پیل کے بھی ہنڈرڈ پلس میچیز کھیل گئے ہیں یہ ایکسپریئنس گین کرتے ہیں ایکسپریئنس ملتا ہے آپ کو پھر ساتھ میں آپ فرس کلاس بھی کھیل رہے ہیں دوسری کرکٹ بھی کھیل رہے ہیں تو اس میں آپ کو نظر آتا ہے سیون ٹاوزن ٹو سکٹی سری رنز ہیں کہ میچیز بھی زیادہ ہیں ایوری جیک ہے سٹرائک ریٹ سارے کو ملاک ہے لاسٹ ٹو ایئرز کی دیکھیں گے تو وہ اوپر چلی جائے گی ہائی سکور اور ففٹی پچاس ہیں تو یہ آپ کا برانٹ ویلیو ہے ہر پلیئر کی اپنی اپنی ہے یہاں پہ اگر دیکھیں انڈین سب سے بڑا جو پلیئر ہے رانچ چلنجر اس میں پینگلور میں تو ویراد کولی ہے آج ویراد کولی نے اپنا ٹریڈ مارک چھکا بھی مارا رہا ہے تو دیکھا دوستو کس طرح سے پاکستانی میڈیا اور پاکستان کے فورمہ کرکیٹر ویراد کولی کے اس آٹھوے آئی پیل شتک کی جم کر تاریب کر رہے ہیں حالانکہ ویراد کولی کے اس شتک کے باوجود بھی آٹھ سے بھی اس میچ کو جیت نہیں پائی ہیں لیکن ویراد کولی کی بات کرے تو ویراد کولی آئی پیل دوہزار چوبیس میں سب سے زیادہ رن بنانے والے کھلاڑی ہے اور ان کے پاس اورنج کیپ بھی ہے دوسری طرف یہ دیا آپ راجستان رویلز کی بات کرے تو راجستان رویلز کی طرف سے جوز بٹلر نے شاندار شتک لگایا ہے اور انہوں نے اپنے ٹیم کے لیے میچ بھی جیتی ہیں اور یہی کارن ہے کہ پاکستانی میڈیا راجستان رویلز کی بھی جم کر تاریب کر رہے ہیں تو امید کرتا ہوں دوستو یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور کمنٹ باکس میں کمنٹ کر سجاؤ بھی جرور دے اور اس ویڈیو کا کونسا پارٹ آپ کو اچھا لگا اس کے بارے میں بھی کمنٹ باکس میں جرور بتائے تو ملتے ہیں دوستو اگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے جائحن